السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین تین چار سن سے بڑی خبریں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ صافی ولی بابر جو کہ جیونیو سے جن کا تعلق تھا دوہزار گیارہ میں لیاکتہ باد میں ان کو قتل کیا گیا تھا ان کو آج سندھائی کو لڑکانا بینچ نے بری کر دیا ہے بری ہونے کی وجہات آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے علاوہ کراچی میں خطرناک حد تک جرائم کی شدت میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے طالبان کے جو سابق سربراہ ملہ منصور تھے ان کی جہدہ ضبط کرنے کے حوالے سے کچھ تفصیلات آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کے علاوہ جو آئین سازی ہوتی ہے مختلف حکومتیں چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی وہ اپنی مفاد میں یا اپنی بہتری کے لیے کرتی ہیں اس پہ سندھائی کوٹ نے آج کافی سوالات اٹھائیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا صحافی ولی بابر کے حوالے سے اگر کوئی اور ایشو ہوتا ہے تو اس میں جیو کتنا سازش کر رہا ہوتا ہے کس قدر خبریں چلا رہا ہوتا ہے اس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا اس طرح ٹیکنیکل انداز سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کے بعد پھر سازش کر کے اپنے مقاصدیں اس کو حاصل کرتا ہے لیکن ان کے جو صحافی ولی بابر کو کراچی میں قتل کیا گیا تھا اس پر جو ہے پرسیکیوشن اور تفتیج کی مکمل ناکامی سامنے آئے گئے جس کی وجہ سے جیسٹس کے کے آغا کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیل پر لڑکانہ بینچ میں سماعت کے دوران جو ہے وہ تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے ایٹی سی کندھ کورٹ نے ولی بابر قتل کیس میں جو ہے وہ ملزمان جس میں کامران زیشان اور فیصل موٹا جو تھا جن کا تعلق ایم کیوم سے بتایا جاتا ہے ان کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی تھی ملزمان کی جانب سے درخواست دیر کی گئی تھی جو ملزم جیسے کہ فیصل موڈا جو تھا ادم گرفتاری کے اوپر اس کا چونکہ تفتیج میں نام آیا تھا تو اس کے بعد اس کو سزائے موت سنائی تھی ابسینسیا میں ملزمان کو جو ہے وہ سزائے نہیں سنائی جاتی یہ موقع تھا اور اس کے بعد چونکہ پرسیکیوشن نے یہ سارے شباہد عدالت میں پیش کرنے تھے کہ ملزم کو جو سزائے ہوئی ہے ایٹی سی سے اس کو برقرار کیسے رکھے جانا ہے اپیل میں چونکہ تفصیلات میں گہرہی میں عدالت جاتی ہے تاکہ جو سبوت اور شباہدیں اس کی روشنگ میں فیصلہ کیا جائے لیکن اربوں روپے یعنی کہ پولیس پہ بھی آمن دیکھتے ہیں کہ لگایا جاتے ہیں تبتیش کے اوپر ایک ایک کیس کے اوپر اور بڑے بڑے دعوے بھی کیا جاتے ہیں کروڑوں روپے کے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں سندھ کی پرسیکیوشن کے اوپر اور دیکھنے میں آتا ہے کہ تمام جو پرسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جو تینات جو افسران ہوتے ہیں پرسیکیوٹر جنرل سے لے کے نیچے تک تمام سفارسی لوگ یا اپنے کارکنان یا اپنے جو مختلف جو ان کے جو تنظیم سے یا جماع سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کو برتی کر دیا جاتا ہے جو مکمل طور پر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی عدالت میں جب کھڑے ہوں کیس کی پیروی کرنے کے لئے تو سرکاری وقلہ اتنے نااہل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کسی بھی کیس کے وارے سے بہترین بھی وقلہ ہیں پیروی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہیں جو سفارسی اور ان کو برتی کیا جاتا ہے تو ان کی آج ناہلی کا جو ہے وہ ثبوت سامنے آئے اور عدالت نے ولی بابر قتل کیس کے تمام جو ملزمان تھے ان کو بائزت بری کر دیا ہے اب اس میں جیو کو تو جس طرح دوسرے لوگ کے خلاف سازش کرتا ہے تو اب پولیس اور حکسیند حکومت کی اور جو سفارسی لوگ برتی کیا جاتے ہیں پراسیکوشن میں اس کی ناہلی سامنے رکھنی چاہیے وہاں ان کو راز جو اہم ہے وہ فاس کرنے چاہیے نہ کہ وفا کی حکومت یا دیگر قومی اداروں کے خلاف سازش کرنی چاہیے اب جیو کو یہ سارا رکھنا چاہیے کہ ان کے صحافی کو جو قتل کیا گیا تھا ان کے ملزمان کو جو پورا پراسیکوشن اور پولیس کی ناہلی کے وجہ سے بری کیا گیا ہے وہ بے نکاب کرنا چاہیے ان تمام اداروں کو کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے لوگ عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں کچھ دن پہلے ایڈیشنل آئی جی نے بھی یہاں سماعت کے دوران کہا تھا کہ ہم ملزمان کو پکڑتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے لیکن جسٹس امجہ سہتوں نے ان کو اس وقت خاموش کر دیا تھا بلکہ معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آپ کی تفتیش ناکس ہوتی ہے آپ لوگ شواہد عدالت میں پیش نہیں کرتے اس لئے ملزمان کو چھوڑا جاتا ہے تو آج یہ ناکامی اور جو ایک ناہلی کی جو ایک عالی مثال ہے وہ قائم کی گئی ہے یہ انتہائی ہائی پروفائل کیسہ اس میں ملزم جو ہے وہ بری ہو چکا ہے حالانکہ کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کا میڈیا میں ریپورٹ نہیں ہوتے لوگ سالہ سال عدالتوں میں چکر کرتے ہیں اس پولیس اور پرسیکوشن کی ناہلی کی وجہ سے ملزمان کو سزائے نہیں ہو پاتی کیسز کے فیصلے تاخیر سے ہوتے ہیں لوگ عدالتوں کو الزام لگاتے ہیں عدالتوں سے کہیں زیادہ قصورواری ہمارے ادارے ہیں جو کرون روپے کے فنڈز لینے کے باوجود وہ شواہد عدالت پر پیش نہیں کرتے ہیں یا لوگوں کو بروقت انصاف دلانے میں ناکام رہتے ہیں اور الزام جو سرہ سر عدالتوں کے اوپر آئید ہوتا ہے پولیس کی ایک اور ناکامی جو کہ ایک تماشا کہہ لیں کہ ہماری پولیس کے اس نظام پر ہے کہ پولیس کے اچھے افسران بھی وجود ہیں لیکن جب سالسی اور سفارسی پھر یا اپنے من چاہے من پسند افسران کو نوازا جائے گا یا نوازنے کی کوشش کی جائے گی یا اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے جب اس طرح کے اقدامات اور بڑے افسران لگائے جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ آپ کے سامنے آئے گی جو اب خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں گزشتہ سال کی نسبت اس سال کراچی میں جرائم کی شرح ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے پورے فیکٹس اور فگر کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو دہشتگردی کی کراچی میں وارداتیں تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا ایڈی خاجہ تھے آئے جی اور اس کے علاوہ جو قلیم امام صاحب تھے انہوں نے کافی کنٹرول کیا تھا لیکن انہوں نے اس جرائم کو کنٹرول کرنے کے ساتھ انہوں نے جو سندھ حکومت کے جو اعلیٰ عہدوں پر جو لوگ فائز ہیں ان کے بھی جو جرائم تھا جرم تھا یا وہ کسی نہ کسی چیزوں میں مرویس ہوتے تو وہ بھی ان کو بھی بے نقاب کرتے تھے بلکہ ان کو کٹہرے میں لانے کی بھی کوشش کی لیکن جب وہ چیزیں ریپورٹس منظر آم پر رہی تو اس کے بعد سندھ حکومت ہل جاتی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ان آئی جیز کو جو ساتھ شنکر کے عوضے سہٹا کر ایسے آئی جی کو بنایا گیا ہے جس کی کمانڈ ایسی کمزور ہے یا وہ اتنے شاید قابل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جرائم میں اضافہ ہوا ہے اب جو دو ہزار دو ہزار اکیس کے چھپن روز کا جو ایک ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں چھپن روز میں یعنی کہ پچیس فروری تک جو ہے وہ کراچی میں چوہتر افراد کو قتل کیا گیا ہے یہ بہت بڑا فگر ہے کوئی دہشت گردی یہاں نہیں ہو رہی یہ جو ایک معمول کی کاروائیاں ہوتی ہیں پولیس کی جو پیورلی ایک ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے اس میں چوہتر افراد قتل ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو مجموعی طور پر گیارہ افراد جو ہے وہ ڈکیتی کی وارداتوں چھپن روز کے اندر تقریباً گیارہ سو چوالیس شہری جو ہے وہ سٹریٹ کرمنل کی وارداتوں کا جو وہ شکار بنے ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً تین ہزار چار سو تین تیس چہریوں کے جو ہے موبائل فون چھینے گئے اکیس شہریوں کی گاڑیاں چھینی گئی اور دو سو بیاسیس گاڑیاں جو ہے وہ شہر سے چوری ہوئی ہیں اس کے علاوہ پانچ سو اٹیس جو ہے وہ شہریوں سے موٹسیکلیں چھینی گئیں چھہ ہزار چھہ ہزار پانتیس موٹسیکلیں جو ہیں کراچی سے چوری ہوئی ہیں یہ بہت بڑا فیگر ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی حالت جنگ میں کراچی نہیں ہے اس وقت کراچی میں امن بتایا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر میں سال دوہزار بیس کی بات کروں تو سال دوہزار بیس کی نسبت ان جو مجموعی جو شروع کے دن ہیں دوہزار اکیس کے اس میں اٹھارہ افراد زیادہ قتل ہوئے یعنی کہ قتل کی وارداتوں میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ جو ڈکیٹی کی جو وارداتیں تھی اس میں پانچ افراد پہلے کی نسبت زیادہ قتل ہوئے آٹھ افراد پہلے کی نسبت زیادہ زخمی ہوئے اور سٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں تھی پہلے کی نسبت چھے سو پچپن جو ہے وہ موبائل فونے کی وارداتیں زیادہ ہوئیں اور پینتیس جو ہے زخمی ہونے کی جو وارداتیں تھی وہ گزہستہ سال کی نسبت زیادہ ہوئیں اس کے علاوہ کارزنی اور چوری کی جو وارداتیں ہیں اس میں بیس جو وارداتیں کم ریپورٹ ہوئی ہیں اور دوہزار بیس کے مقابلے میں جو موٹسیکلیں چینی گئی ہیں ایک سو ستر موٹسیکلیں چینی گئی اور اس کے علاوہ جو چوری ہوئی ہیں وہ تقریباً تیرہ سو چودہ تیرہ سو چودہ موٹسیکلیں جو ہیں وہ پہلے کی نسبت زیادہ چینی گئی ہیں یہ پولیس کی کارکرتگی ہے اب اگر من پسند افسران سے خود فیدہ لینے کے لیے اگر حکومت ان کو عالی عہدوں پر تینات کرے گی جو قابل ہی نہیں ہوں گے تو پھر اپنی حکومت تو بچ جائے گی لیکن شہریوں کی جان اور ان کا مال جو اس کا نقصان ہوگا یہ ہمارے آئی جی جو نئے تینات ہیں ان کی کارکرتگی ریپورٹ ہے صرف کراچی سے دیگر علاقوں میں اس کی جو حال ہے صوبے کا وہ آپ کے سامنے ہیں یہ تین چار چیزیں تھیں اس میں ایک اور بڑی چیز سامنے آئی یہ حالی مادل شیخ صوبے کا اپوزیشن لیڈر ہے میرا ذاتی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں لیکن جب دو ہزار اس سے پہلے جب اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی خاجہ ازہارالحسن تھے راو انوار نے ان کے گھر کے سامنے آکے ان کو گرفتار کر لیا تھا بلکہ موں پہ کپڑا ڈال کر ان کو لے گئے تھے اس وقت چونکہ اپوزیشن لیڈر خاجہ ازہارالحسن تھے وزیرالحسن مرادلی شاہ خود تھے اور اس کے وقت چین سے نہیں بیٹھے تھے جب تک راو انوار سے ان کو چھڑوایا نہیں تھا راو انوار نے کن کی ماں پر خاجہ ازہارالحسن کو گرفتار کیا تھا سب کو پتا ہے اور اس وقت ان کو قانون اور آئین کی پاسداری یاد تھی کہ ایک صوبے کا اپوزیشن لیڈر صوبے کی حکومت کی اجازت کے بغیر گرفتار کیا گیا ہے تو شخصی زمانت پر ان کو رہا کر آیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے کا ہی اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ اس کے بعد صوبے کے وزیرالحسن مرادل شاہ ہیں لیکن اپوزیشن لیڈر جوہے وہ جیل میں ہیں جس دن ان کی جو کیس کی زمانت کی سماعت ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ جیج صاحب شوٹی پر چلے جاتے ہیں پہلے ایٹی سی کے جیج شوٹی پر چلے گئے تھے کل جو ہے وہ چیف جسس کے پاس ان کی درخواست زمانت کی سماعت تھی تو چیف جسس احمد علیہم شیخ جو کہ سندھائی کور کے چیف جسس ہیں وہ نہیں آئے اس کی وجہ سے ان کی درخواست زمانت پر سماعت نہیں ہو سکی اور اس کے بعد جو ان کا ڈیشارج کارڈ بنایا گیا جناہ اسپطال سے تو اس میں لکھا ہے کہ ہائی اتھارٹی جو ہے اپروول دے گی تو ان کی سرجری ہوگی ان کا اپریشن ہوگا ہائی اتھارٹی تو ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں مشفہ دیتے ہیں کہ کس مریض کا کب اپریشن ہونا ہے تو اس کے بعد ان کو اس بنیاد پر ڈیشارج کر کے جیل منتقل کر دیا گیا یعنی کہ زیادہ سے زیادہ سبق سکھانے کے لیے کہ ان کو جیل کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں کل بھی میں نے اپنے ویڈیو میں ریپورٹ کیا تھا کہ جیل کے اندر جو ظلم اور بربریت ہوتی ہے شہیدی کہیں ہو وہاں شہری جو لپتہ کر دیا جاتے ہیں غیب کر دیا جاتے ہیں ایک شہری جس کا کلب میں نام ذہن میں نہیں آئے تھا تاہر زمان ان کا نام تھا وہ دو سال سے لپتہ ہے اس کا کوئی پرسانے حل نہیں اور جیل انتظامیہ تحقیقات میں تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے ہیں جس طرح حاصل سے تو ایک عالی بلکہ صوبائی حکومت کی ہاتھ کی وجہ سے چھتر شاہے کی وجہ سے وہ نظام چلا رہے ہیں لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جیل کے اندر ہو کیا رہا ہے تو حلیم عدل شیہ کو جیل میں منتقل کر دیا گیا اس بنیاد پر کہ ہائی ایتھارٹی اپروول دے گی تو اس کے بعد ہی ان کا آپریشن ہوگا حالانکہ ہائی ایتھارٹی یا فیصلہ جو ڈاکٹر ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ بڑی خبر ہے جو طالبان کے سربراہ تھے مولا منصور ان کے تمام جہداد جو ہے وہ پاکستان حکومت نے منجمند کر لی ہے ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے جالی شنافتی کارڈ کے اوپر اور اس کے علاوہ جالی ریکارڈ جو ہے حاصل کرنے کے بعد اپنے فرنڈ مینوں کے ذریعے پاکستان میں تقریباً چالیس ملین روپے کی جہدادیں خریدی اور اس کے بعد کراچی میں خاص روپے پر ان کی پانچ جہدادیں تھیں جن کی مالیت جو ہے وہ بتیس ملین روپے بتائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ان کے خلاف جو ہے ایف آئی ایک کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ نے مقدمہ درج کیا تھا اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ان کے جو فرنڈ مین تھے امار اور اختر وہ تحل مفرور ہے لیکن ان کے خلاف جو مولا منصور تھے ان کے خلاف مقدمہ اس بنیاد پر بند کر دیا گیا ہے چونکہ یہ ڈراؤن حملے میں تقریباً جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے مارے گئے تھے دوہزار سولہ میں پاک افوان بھارڈر کے قریب تو اس کے بعد پھر ان کی جائداد ان کے اوپر یہ کیس جالسازی کا بنائے گیا تھا انہوں نے بینک ایک آنٹ جالی دساویزات کے اوپر کھولے انشورنس پالیسی لے رکھی تھی اس کی تقریباً تین لاکھ سنتالیس ہزار روپے مالیت تھی اور اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی ان کی جائدادیں تھی تو اب عدالت نے یہ کیس بند کر دیا گیا ہے لیکن ان کے جو شریک ملزمان تھے امار اور اختر ان کے دائمی ورانٹ جاری کیے ہیں نام ایسیل میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے جو شناتی کارڈ ہیں پاکستانی شناتی کارڈ وہ عدالت نے بلا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کیس فیلال بند کر دیا گیا ہے اگر یہ ملزمان دوبارہ یہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ مقدمات دوبارہ کھول دیا جائے گا اس کے علاوہ بڑی جو خبر ہے وہ خبر ہے جس طرح کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ جو ہمارا ویٹس اپ ہے ویٹس اپ فیس بوک کے ساتھ یہ چیزیں سامنے ہیں تھی کہ وہ جو ڈیٹا ہے جو پرائیویسی ڈیٹا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کافی بھوچال تھا کافی بات ہو رہی تھی میڈیا پر سوشل میڈیا پر کے یہ پرائیویسی لیک ہو رہی ہے لیکن حکومت وقت نے پاکستان کی حکومت نے اب تک پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کیا ہے اس کے اوپر جو ہے عدالت نے آج ایک بار پھر برمی کا اظہار کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگلے جو ڈیٹ ہے اس کی دیئے بیس اپریل بیس اپریل کو جو آئیٹی ٹیلی کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اور اس کے علاوہ وزارت خارجہ اور دیگر جو متعلقہ ادار ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ یہ قانون سازی کر کے رپورٹ عدالت پر پیش کی جائے جس سے محمد علی مزر اور امجز ہے تو عدالت پر جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت پر ناراض ہوئے ہیں انہوں نے خود کہا کہ جب حکومتوں کو اپنے مفاد کے لیے جو آئین سازی کرنی ہوتی ہے کوئی بل پاس کرنا ہو کوئی ایکٹ بنانا ہو کوئی ریفرنس بنانا ہو تو فوراں بنا دیے جاتے ہیں اگر عوام کے مفاد کے لیے کوئی چیز کرنی ہو تو اس کے بعد سالہ سال یا ایک مہینوں تک اس معاملے کو لٹکا دیے جاتا ہے عدالت نے ریمارکس میں کہا ہے کہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اس سنجیدہ معاملے کو فوری طور پرحال ہونا چاہیے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے درخواست گزار جو تارک منصور ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً ساڑھے گیارہ کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا جو تھا پرسنل ڈیٹا وہ ڈارک ویبز پر فروخت کیا گیا اور اس کے بعد جو تحقیقات ہوئیں اور یہ بات اس پر ثابت بھی ہوئی اب جب سے پیٹیشن دائر ہوئی ہے ہائی کورٹ میں اس کے بعد بھی تین دفعہ یہ ڈیٹا جو ہے مزید چوری کیا گیا ہے یا فروخت کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود حکومت تحال جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر رہی اگر اس ڈیٹا چوری کرنے کے معاملے میں کوئی اگر ملوث ہوگا تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے کیا ہو سکتی ہے تو وہ اس پر کوئی عمل درامت سامنے نہیں آیا جس پر عدالت نے یہ سخت حکم نامجاری کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے اور اس کے بعد کیونکہ یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل سنجیدہ معاملہ ہے اور دیگر ممالک میں بھی قانون سازی موجود ہے پرسنا ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے تو پھر پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہے تو عدالت نے بڑے سوالات اٹھا ہے حکومت کی کارکردگی کے اوپر سرکاری وکیل نے کہا کہ جو پی ٹی ہے وہ بعد میں عمل درامت کرے گا آئین سازی کی جا رہی ہے ڈرافٹ بنا کر وزارت قانون کو بھید دیا گیا تھا لیکن تحال اپرول نہیں ہوئی اس لئے محلہ دی جائے اب عدالت نے آخری محلہ دی اور یہ سارے ریمارسک ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار لے ہیں میں یہ ساری خبروں کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بڑی خبریں ہوں خاص طور پر عدالتی خبریں آپ کی سامنے رکھوں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی اور مزید بھی خبروں اور تفصیلات کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا پاکستان زندہ بات